بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان جن نو حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں آج آپ لوگوں کو ان میں سے تین حلقوں کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کروں گی اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکون کو لازمی پریس کرے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے مردان کے حلقہ نمبر 22 سے عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مولانا محمد قاسم کو ٹکٹ جاری کیا ہے دو ہزار اٹارہ کے الیکشن میں مولانا محمد قاسم کو علی محمد خان نے دو ہزار ووٹوں کے مارجن سے ہرایا تھا پاکستان پیپل پارٹی مسلم لیگ نون عوامی نیشنل پارٹی جنہوں نے دو ہزار اٹارہ کے الیکشن میں اسی ہزار ووٹ لیے تھے وہ تمام پارٹی بھی مولانا قاسم کی سپورٹ کر رہی ہے اگر نے بائیس مردان کے زمنی الیکشن کی بات کی جائے تو عمران خان کے علاوہ اگر کوئی اور کینیڈیٹ ہوتا تو شاید پی ڈی ایم کی پوزیشن بہت بہتر ہوتی عمران خان کے مقابلے میں مولانا قاسم کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے عمران خان نے بائیس کی سیٹ آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے این اے اکتی پشاور جہاں عمران خان کے مقابلے میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے غلام احمد بلور کو ٹکٹ جاری کیا ہے دو ہزار اٹارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے شوکت علی بہت بڑی لیڈ کے ساتھ حاج غلام احمد بلور کو شکست دی تھی زمنی الیکشن جو اب نو حلقوں میں ہونے ہیں عوامی نیشنل پارٹی نے اپنی کمپین برپور طریقے سے شروع کی لیکن پشاور کی عوام نے تمام پارٹیوں کے امیدوار غلام احمد بلور کو مسترد کر دیا اور پی ڈی ایم کے امیدوار الیکشن لڑنے سے دستبردار ہو گئے غلام احمد بلور نے ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ وہ اینے اکتیس پشاور کی سیٹ پر کسی بھی امیدوار کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ سیٹ اگر غلام احمد بلور الیکشن لڑتے بھی تو عمران خان نے باری لیڈ کے ساتھ جیت جانی تھی اینے پینتالی کرم ایجنسی میں یہ تیسری بار الیکشن ہونے جا رہا ہے دو ہزار اٹھارہ میں ایم ایم اے نے یہ سیٹ جیتی تھی دو ہزار اکیس کے زمنی الیکشن میں یہ سیٹ پی ٹی آئی کے امیدوار نے تمام پارٹیوں کے متحدہ امیدوار کو شکست دی تھی اب اینے پینتالیس کرم ایجنسی میں عمران خان امیدوار ہے جبکہ پی ڈی ایم کے امیدوار جمیل خان ہے اینے پینتالیس میں عمران خان واضح اکثریت سے جیت رہے ہیں عمران خان کا بیانیاں اس وقت بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے اینے بائیس اینے اکتیس اینے پینتالیس یہ تین سیٹ عمران خان بڑے ارام کے ساتھ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو باقی چی ہلکوں کے بارے میں پوری تفصیل سے بتاؤں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا شکریہ